تو ای بات اب پھولو کی آر ایم آر ایم گول واس کپ میں جندل پینثر نے اپنا پہلا مقابلہ جیت لیا اکسٹ کائولری کے خلاف ہوئے اس بہت رومانچک میچ کو جندل پینثر نے صرف آدھے انک کے اندر سے جیتا اس سلو سکورنگ کو گمانے کے بعد اکسٹ کائولری کا ٹورنمنٹ میں سفر ختم ہو گیا جبکہ پینثر کے فائنل میں جانے کی سمبھاونہ کئی گناہ بڑھ گئی آر ایم آر ایم گول واس کپ کے اپنے پہلے مقابلے میں جندل پینثر کی ٹیم نے سامنا کیا اکسٹ کائولری کا آٹھ ہینڈکیپ کے خلاف سات انکوں کے ساتھ اترنے کے شلطے کھیل کی شروعات سے ہی جندل پینثر کو آدھا انک دیا گیا تھا لیکن اس فائدے کو اکسٹ کائولری کے میجر وشال چوہان نے پہلے چکر میں ہی گول کر کے ختم کر دیا حالانکہ کچھ دیر بعد ہی میگل سراویا نے جوابی گول داک کر پھر سے بڑھت حاصل کر لی جسے ایک بار پھر سے میجر وشال نے گول داک کر ختم کر دیا پہلا چکر ختم ہونے تک مقابلے میں اکسٹ کائولری کی ٹیم جندل پینثر سے ڈیر کے مقابلے دو گول سے آگے رہی دوسرے چکر میں دونوں ٹیموں کے بیچ کاٹے کا مقابلہ ہوا ایک بار پھر سے میجر وشال نے گول داک کر میچ میں گول کی ہیٹک بنا لی میچ کو ہاتھ سے فسلتا دیکھ جندل پینثر کے سٹار پلیئر سمرن شیرگل ایکشن میں آئے اور دوسرے چکر میں اپنا پہلا گول داگا دوسرے چکر کے بعد سکور لائن رہا اکسٹ کائولری تین گول جندل پینثر دھائی گول تیسرے چکر میں ایک بار پھر سے دونوں ٹیموں کے بیچ جم کر مقابلہ ہوا اس چکر میں جندل پینثر کے بھروسے مند کھلاڑی میگل سراویہ نے گول کر اپنی ٹیم کو بڑھت دلا دی لیکن کچھ ہی دیر بعد اکسٹ کائولری کے میجر وشال نے مقابلے میں گول کا چوکہ لگا ڈالا نتیجتاں تیسرے چکر کے بعد اکسٹ کائولری کی ٹیم جندل پینثر سے ساڑھے تین گول کے مقابلے چار گول سے آگے رہی اب یہ رومانچک مقابلہ اپنے آخری چکر میں تھا میچ میں صرف ایک گول سے جندل پینثر کی بات بن سکتی تھی اور ہوا بھی ٹھیک وہی میگل سراویہ نے میچ میں اپنا تیسرا گول داک کر مقابلے کو پینثر کی جھولی میں ڈال دیا چوتھے چکر کے بعد جندل پینثر نے اس میچ کو چار کے مقابلے ساڑھے چار گول سے جیت لیا اسحار کے ساتھ ہی اکسٹ کائولری ٹرنامنٹ سے باہر ہو گئی جندل پینثر کو اگلے مقابلے میں ایچ وی آر پولو سے ٹکرانا ہے اس میچ میں جیت درش کرنے کے بعد جندل پینثر کا ٹرنامنٹ کے فائنل میں پہنچنا تیہ ہو جائے گا پوٹس ڈیسک نیوز وارل انڈیا جندل پینثر کے سٹار کھلاری سمرن شیرگل نے نئے سال میں جیت سے شروعات کرنے پر خوشی جتائی ساتھ ہی اور نئے مقام حاصل کرنے کا ارادہ بھی سامنے رکھا اکسٹ کائولری کے خلاف میچ میں ایک گول داگنے والے سمرن سے خاص بات کی ہماری سمادہ تھا ریا بامنی آلے تو دلی سیزن کا آگاس ہو چکا ہے آج کھیلا گیا لیگ مچ جندل پینثر اور کیولری کے بیچ میں آر ایم آر ایم گول واسکا سو سمرن کے باس چلتے سیدھا ان سے جانتے آج کے گیم کے بارے میں ابھی ہاں پتائیے کافی کلوس رہا گیم کیولری کے بارے میں کیولری کے اچھی ٹیم ہے پورے مچ میں ایک گول یا آدھے گول سے آدھا ماجہ نہیں رہا ہم لوگ ابھی ہمارے لئے بیچ میں دو مہینے کا آف تھا ہم لوگ جہا گئی تھے میں گھل ہیں دل پین یا گھنے کے لیے ہم نے went to spain میں جوتھا اور جاپور میں پہ Won ہے ciezよ جہاپور میں جہاپور میں ہے میں پہنچوں سے کھل گا یا گھنے کے لئے نہیں ہے تو بھی گ 길ھے رہا تمام ہوم میرے یقین گے سکے ڈ cuisine کے لئے میں ہے ساتھ سے کچھ لے لہے پچھمل کے لئے دلے میں اور ایم لان فط pressure کریں گر سکھ جتے ہیں کہ یہ سٹیک رہے۔ ہم پہنچے ہیں۔ ہم پہلے یقین بیightے ہیں۔ جیسی میں پہلے بھی ب Lilly ہم گئے۔ ہمیں بر مثال لڈالز پہلے ہیں کہ گنتیوں کو ب refere کام پر کام hi peque grandi ہے جیسی اسی سیزن ہوتا ہے efendim کچھ بھی سب سب ساتھ کرد ہیں � Bern بن سو kept ہوجاؤ تو وہ team agress BIانا وہAPP کیے۔ ہمیں جیسے ہائیںپ ٹیم پствие پہلے ہیں۔ جیسے ہرے سہ ساتھ perfect ہے۔ ہماری ٹیم اچھی ہے تو if we play to our potential we should do well جوتپور جایپور سیزن ابھی کھاتا ہوئا ہے آپ کو بالکل ریسٹ نہیں ملا ہے آتے کھلنے لگ گئے ہیں تو ایسے میں کیا پرابلمات ہے بسیقلی لامبے سیزن کے ساتھ جیسا آپ دیکھیں پولو کافی فل کانٹیکٹ سپور ہے کافی فیزیکل کیم ہے جیسے لامبا سیزن ہوتا ہے جیسے گھوڑوں کو بھی انجریز ہوتی ہیں ویسے پلیرز کو بھی انجریز ہوتی رہتی ہیں تو بسیقلی تھوڑا مینٹیننس تھوڑا ایسنگ کچھ چلتا رہتا ہے you have to have some treatment through the season just that I am sure it's always good that you are in the form it helps if you are in the form but what happens is that like in Delhi's grounds the horses that we use are different to the ones that we use in the other places in Jaipur so that makes a little bit of a difference but we played here a long time so that is no excuse what are you playing today we play against a new team tomorrow it's called HVR Polo so it's a good team they beat this Cavalry team also so our day it's like a straight semi-final if we win we go through so hopefully we do well tomorrow brilliant so good luck Simran thank you so much for talking about Thank you Rhea Camera person Ahmed Rhea Bamnyal News World India so we'll see you next time we do watch the video we'll see you next time we will see you next time